بسم اللہ الرحمن الرحیم زہری ایسا کچھ نہیں ہے تم جانتے ہیں میں تمہاری سوا کسی کے بارے میں بھی سوچ نہیں سکتا زہری میری بات تو سنو ارمان بہت چیخا صفائی دی مگر ذہن نے اس کی ایک نہ سنی زہری باہر نکل گی اور دیا مسکر آ کر رہ گی ارمان کا غصہ حد سے زیادہ بھار چکا تھا اس سے پہلے کہ دیا کا گھرہ گھونڈ دیتا اس نے خود کو سنبھالا اور گھر سے ہی نکل گیا یہ شادی نہیں ہوگی چلو سب ہمیں پتہ ہوتا اتنی پت کرتا لڑکی ہے تو ہم کبھی یہاں نہ آتے ہیں دیا کی ساس نے تماشا لگا دیا دیا کی ماں بچا تھی بہت گرگڑائی مگر سب بے سوٹ بھرا چلی گی دیا تو یہی چاہتی تھی رات ہو گئی تھی اور زہری ابھی تک رو رہی تھی ارمان ابھی تک نہیں آیا تھا دیا اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی زہری کی حالت پر ہنس رہی تھی امدیرہ ہو گیا تھا کیوں نہ اس کو اور لائے چاہے دیا نہ سوچا زہری اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے کے طرف پڑھی دیا خوصے کی بڑھ بڑھ آ گئی اور گلی رمیز زہری کے چیح نکل گئی اور وہ مشکل جو کہ اپنے پاؤں کو دیکھا بہت سے کلی اس کے پاؤں میں گسکے تھے وہ در سے کرا رہی تھی دیا کھڑی مسکرا رہی تھی اسے زہری جو تکلیف دے کر مزا آ رہا تھا زہری سے چلا نہیں جا رہا تھا وہ دیوار کے سامنے دو قدم ہی چلی تھی کہ ارمان کو آتے دیکھا زہری سیتھی ہو گئی وہ کسی کے ہمدردی کی طلب گار نہیں تھی نہ ہی وہ کسی سے مدر لینا چاہتے تھی ارمان اس کے ساتھ سے گزر رہا تھا تو اسے خموش کھڑی دیکھا اس کی طرف مڑا زہری اپنی جگہ پر کھڑی تھی ارمان اسے خموش کھڑی دیکھا تو اسے بھی تجسس ہوا دیا اب ان دونوں کو دیکھ رہی تھی ارمان کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ زہری کو کچھ ہوا ہے پر وہ سمجھ نہیں با رہا تھا زہری ارمان کے سامنے مزید نہیں رکھنا چاہتے تھی اس لئے اس نے آہستہ سے قدم اٹھایا اس بار اس کی آہ نکل گئی تھی ارمان کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی اوہ یہ کیسے ہوا دور رہو مجھے نہیں ہے ضرورت تمہاری یہ کیسے ہوا میں نے کہا نہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے ارمان نے دیا ایک طرف دیکھا اسے تقریبا سب ہی سمجھ آ گیا تھا اس لئے بغیر کسی کی پرواہ کیے ارمان نے زہری کو باہوں میں اٹھا لیا کیا بتمیزی ہے کہا نہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے زہری نے اس کے کاروں کو پکڑا اور کہا بلکل چپ ارمان اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی دیا پاگل ہونے والی تھی وہ چل رہی تھی مجھے نیچے اتارو کہا نہ نیچے اتارو مجھے ارمان اسے کمرے طرف لیے جا رہا تھا دیا اب ان کے پیچھے چلنے لگی کمرے میں جا کر ارمان نے دیا کے موپہ ہی دروازہ بند کر ڈالا جس سے وہ آنکھ کی طرح بھڑک اٹھے ارمان نے زہری کو بیٹھ پا بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا مجھے اس ہمدردی کے ضرورت نہیں سمجھے تم چلے جو یہاں سے انسانیت نہیں ہے تمہیں کسی کے جذبات کی قدر نہیں ہے تمہیں ارمان اس کے پاؤں کو ہاتھ میں لیا حضری نے جلدی سے پاؤں پیچھے کر لیا میری باتیں بکواس لگ رہی ہیں تمہیں کہا نہ چلے جاؤ سب ماف کر دیتی پر یہ سب جو آش ہوا کبھی نہیں اس لئے چلے جاؤ ارمان خموشی سے اس کے باتیں سن رہا تھا بے فا ہو تم بے قدرے ہو دل ہی نہیں ہے تمہارے پاس حضری کی باتیں ارمان کے دل پر لگ رہی تھیں پتھر کے بنے ہو تم ارمان کھڑا ہو گیا تم مجھے بول رہی ہو مجھ میں انسانیت نہیں میں انسان ہی نہیں انسانیت کہاں سے ہو گی اور جہاں تک دل کی بات ہے وہ میرے پاس نہیں تھا نہ مجھے جذبات کی قدر تھی تم نے مجھے محبت سکھائے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے میں تو پتھر تھا تم نے مجھے پھکلا دیا اور اب تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں کیا ہوں ارمان ایک ہی ساتھ میں سب بول گیا اس کی آواز بلند تھی ذریبی کام گئی تھی ارمان کو احساس ہوا کہ اس نے جو کچھ زیادہ ہی سکتا انداز میں کہا ہے وہ ذری کے قریب بیٹھ گیا ذری کام کر رہ گئی تھی اس کی نظروں میں خوف تھا سوری غصے میں تھا ارمان اسے پیار بھنی نظر سے دیکھا کہا ذری کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی وہ ڈر کے ہمارے کچھ بول ہی نہیں رہی تھی ارمان نے اس کا ڈرہ ہوا چہرہ دیکھا تو اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ ڈالا اور اس کا چہرہ اپنے طرف کیا یہ کہا کیا کر رہے ہو ذری نے لردش کرتا ہے الفاظ لے وہ سے نکالے ڈر رہی ہوں مجھ سے ارمان اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے کہا مجھے نہیں پتا تمہیں لگتا ہے میں تمہاری محبت میں شیر کروں گا کسی اور کو تمہاری جگہ دوئے دوں گا خود سوچو تمانا اور مجھے بتاؤ ذری نے اپنی نظر اٹھائی اور ارمان کی طرف دیکھا بتاؤ مجھے ذری کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے وہ ارمان کے گلے سے لگے اور رو پڑی میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکوں گا تمہیں ارمان کیا ہو گیا سب وہ روئے چاہ رہی تھی رونا بند کرو تمنا ورنہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا ذری اسے سیمر کر بھی تک رو رہی تھی ارمان نے اس کے آنسو صاف کیا مجھے جواب دو تمہیں لگتا ہے میں ایسا کروں گا اتنا عرصہ پاغلوں کی طرح تمہیں ڈھونٹا رہا میں کسی اور کے ساتھ محبت کیسے کروں گا ذری نے نا میں سر ہلایا اب تو ٹھیک کرنے دو پاؤں کو ذری خاموش تھی وہ آرام سے درد ہوتا ہے ارمان نے پہلا کیل ہی نکالا تھا کہ ذری نے پاؤں پینچے کھینچ لیا اب درد نہیں ہوگا ادھر کرو ایسے ہی ٹھیک کر دو نا یہ نکالنا ضروری ہے کیا ذری نے ڈرتے ہوئے کہا ایسے کیسے ٹھیک ہوگا تم کونسا انسان ہو کر دو ٹھیک جیسے ہاتھ کرتے ہو ٹھیک ذری کا ڈر شاید آج سا ایسا ختم ہو رہا تھا ارمان اس کی معصومیت پر مسکرا رہا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو ڈر تو لگتا ہے نا اور آپ ایک جن ہے ذری نے پاؤں واپس کھینچ لیا ہاں جن تو ہوں پر ارمان نے آج سا اس کے پاؤں سے گیر نکالا اور ذری کو پتہ ہی نہ جڑا پر کیا ذری نے سوالیں نظروں سے دیکھا پر مجھے آپ نے پھنسا رکھا ہے اس لئے آپ کو کچھ نہیں کہوں گا ارمان ذری کو باتوں میں لگا کر اس کے پاؤں سے گیر نکالا رہا تھا اور ذری کو پتہ ہی نہیں تھا ذری نے ارمان کو یکتم نظر اٹھا کر دیکھا اب کیا دیکھ رہی ہو مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ جن ہیں واقعی ہاں اگر یقین نہیں آ رہا تو میں پروف کر سکتا ہوں نہیں نہیں ذری ویسی ڈر پوک تھی ارمان کوئی ایسی حرکت کرتا تو وہ پوری رات نہ سوتی دیا اپنے کمرے میں سو سوچ کر جڑا رہی تھی کہ اندر کیا ہو رہا ہوگا اس نے پھر سے خود سے گڑھ بڑھ بڑھانا شروع کر دیا ذری کو کمرے میں ایک طرف سے پرچھائی اٹھتی ہوئی دکھائی تھی وہ کیا تھا ذری نے کمرے میں کون ایک طرف اشارہ کیا ارمان بھی اسی طرف متوجہ ہوا کچھ بھی تو نہیں ہے میں نے خود دکھا تھا اب ذری ڈر کے تھی اسے نیند ہی نہیں آئی تھی اسے ہر چیز میں وہم دکھائی دے رہا تھا وہ دیکھنا ہی بھول کے تھی کہ اس کے پاؤں ٹھیک ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو سوچو جن کے ساتھ آدھی راب تک باتیں کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے ارمان نے اٹھتے ہوئے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے یہی رکو ذری نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو میں کونس انسان ہوں ارمان اسے مزید ڈر آ رہا تھا مجھے ڈراؤ مات پہلی ڈر لگ رہا ہے مجھے سونے تو پھر چلے جانا جہاں جانا چاہو ارمان کو اس کی معصوم حرکتوں میں بہت پیار آ رہا تھا ٹھیک ہے سو جاؤ میں بعد میں چلا جاؤں گا ذری اس کا ہاتھ پکڑ کر ہی سو گئی دیا نے بہت کوشش کی ذری ڈرے پر ارمان کے بازوں پر ایسی سوئی صبح اٹھی ذری صبح جب اٹھی تو ارمان اس کے ساتھ ہی تھا وہ نین میں تھا وہ ذری کا ہاتھ تھا میں بڑے آرام سے سو رہا تھا ذری نے اپنا ہاتھ آرام سے اس کے ہاتھ سے نکالا اور بیٹ سے نیچے اٹھی تب اسے اپنے پاؤں کا خیال لائے وہ ارمان کی طرف دیکھا مسکرائی تھی کیوں ہنس رہی ہو ارمان نے مسکرائی کہا کیا؟ ذری خود بھی چونک پڑی میں نے پوچھا کیوں ہنسی ہو تو میں کب ہنسی میں تو بس دیکھ رہی تھی کیسے سو رہے ہیں آپ جلدی سے تیاری کرو ہم آج ہی واپس جارے ہیں یہاں سے ارمان نے اٹھتے ہوئے کہا سیج اوہ میں دل کی بات کر دی آپ نے میں یہاں اور نہیں رہنا چاہتی اس لئے کہا ہے ذری جلدی سے فیش ہو کر باہر چلی گی دیا کہ امی کو یہ بھی تو بتانا تھا کہ آج وہ واپس جانا چاہتے ہیں اور دیا کو بھی بتانا تھا کہ سب ٹھیک ہو چکا ہے ذری کچن میں گئی تو سامن دیا سب سے کار رہی تھی اور ذری کو دیکھا وہ رک گئی کرو کرو اپنا کام ذری نے مسکراتے ہوئے کہا پر نکل آئے ہیں تیرے دیا نے اس کی طرف آتے ہوئے کہا ہاں نکلنے ہی چاہیے جب کوئی اتنا پیار کرنے والا ہو تو پر پر تو نکلتے ہی ہیں اور کارت میں رہو اپنی وہ میرا ہے دیا نے چاکو ذری کے چہرے ایک طرف کرتے ہوئے کہا نا 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 بچی ایسے نہیں کرتے ذری نے چاکو کو نیچے کر کے مسکراتے ہوئے کہا دیا کا چہرہ شولے کی طرح چل رہا تھا بہت اڑ رہی ہونا تو دیا نے ذری کے گردن پر چاکو رکھ دیا مگر ذری مسکراتے ہوئے اور تب ایک زوردہ تھپڑ کی آواز آئی اور دیا کا گال سرک ہو گیا تم نے مجھے تھپڑ مارا ارمان دیا بھڑک اٹھے اور اگر ایک وہ لفظ کہا تو دوسرا تھپڑ تمہیں ذری مارے گی میں ایسے جینے نہیں دوں گی سن لیا تم نے ارمان اس نے مجھ سے تمہیں چھین لیا ہے اور تم نے آج اس درکی کے لئے مجھے تھپڑ مارا یہ تھپڑ اگر تمہیں بہت پہلے لگ گیا ہوتا تو یہ نوپتی نہ آتے تم نے سوچ کیسے لیا یہ جانتا ہوئے بھی کہ میں ذری سے محبت کرتا ہوں ذری نے پہلی بار دیا کہ آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے اور ساتھ ہی دہشت بھی بس کرے ارمان چلیں ہم ویسے بھی گھر چل رہے ہیں ذری نے حالات کو بھامتے ہوئے کہا ارمان خاصا گسے میں تھا اس لئے خاموشی سے ذری کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گیا بس اب گسہ نہیں ہم چل رہے ہیں نا ذری نے باہر نکل کر ارمان سے کہا دل تو کہا رہا تھا کہ ایک اور تھپڑ مارو اس نے جوکس کیا ہے اس کے لئے تو یہ بہت کم ہے بس اب گسہ نہیں ہم چل رہے ہیں نا ذری نے باہر نکل کر ارمان سے کہا دل تو کہا رہا تھا کہ ایک اور تھپڑ مارو اس نے جو کس کیا اس کے لیے جو یہ بہت کم ہے اب مجھے ٹھر لگ رہا ہے آپ سے مجھ سے کیوں ڈائر رہی ہو میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا میں نے سنیا کہ جب جنات غصہ کرتے ہیں تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتے میں تو کہتی ہوں کچھ دیر میں میں بھی کہیں گم ہو جاؤں اگرہ تھپڑ میرے پھر نہ بچ جائے اربان مسکرا دیا تھا تھپڑ کا تو پتہ نہیں کچھ اور نہ بچ جائے حضری نے چلتے ہیں نظر اٹھاکوں سے دیکھا مزاق کر رہا تھا در کیوں رہی ہو جن کے مزاق سے بھی خوف ہاتا ہے مجھے تو کہیں مزاق کرتے کرتے اللہ رحم بس میں پوری زندگی مسئیبت سے بچی رہوں حضری سے تانی پر تانہ دے رہی تھی اور وہ اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا تو کیا اب ہم چل رہے ہیں یا اسی درہ مجھے تانی دیتی رہو گی اربان مسکرا کر بولا ہاں 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 جلدی چلیں مجھے گھر جانا ہے تم چلو میں سمان لے کر آتا ہوں زری کار کے طرف بڑھ گئے اور اربان گھر کے اندر سمان لینے چلا گیا کیا دیا اتنی جلدی صدرنے والی ہے زری نے سوچا اربان آکر کار میں بیٹھ گیا اور کار سٹارٹ کرتی اربان تمہیں لگتا ہے دیا اتنی جلدی صدرنے والی ہے زری نے اربان کے طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا پر جہاں تک میں اسے جانتا ہوں وہ کسی چیز کا پیچھا آسانی سے نہیں چھوڑتی وہ جہاں با بات میری ہوں وہاں تو کبھی نہیں میں اس لئے تمہیں یہاں سے لے کر نکلنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا تمہیں کسی طرح کی تکلیف ہو کار چلتے تلتے روکے اب کیا ہوا زری نے پوچھا پتہ نہیں آنے سے پہلے تو میں نے کار کو اچھے سے چیک کیا تھا بلکو ٹھیک تھی تم رکو میں دیکھتا ہوں اربان کار سے اتر گیا کہ اب یہاں پر کیسے ٹھیک ہوگا میڈم آبور رہی ہیں کہ آپ ایک جین کے ساتھ ہیں ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی سے تمہارا کیا مطلب ہے زری نے جیٹر ہوئے کہا مطلب کے ٹائر ٹھیک اربان نے مسکراب کہا اچھا تو پھر کرو جین کہیں زری ہس پڑی میں سے میں کیا بول رہا تھا یہاں پر تو کوئی نہیں ہے تھوڑی مستی ہو جائے کوئی ضرورت نہیں ہے جلی سے اپنا کام کرو زری مم بسورت ہوئے بولی اربان کافی دیر سے خاموش کھڑا تھا زری کار سے اتر کر اس کے پاس جاگہ کھڑی ہو گئی کیا ہوا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا اربان گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کھڑا تھا میں نے پوچھا کیا ہوا زری نے اربان کو جن جھوڑتے ہوئے کہا کیا سوچیے تم سکار ٹھیک نہیں کیوں نہیں ہو لی دنیا کے بعد دونوں کے کانوں میں کنجی اربان یکتم پلٹ پڑا تم اب کچھ نہیں کر سکتے تم اب جن ہی نہیں رہے ایک انسان سے محبت کر کے تم نے تو سب کچھ کما دیا کر دیا مسکراتے ہیں ان کی طرف پڑھ رہی تھی اربان زری کا ہاتھ مضبوطی سے تھام دیا اربان یہ کیا کہہ رہی ہے زری نے اربان سے وضاحت چاہی میں تو ساف ساف بھو رہی ہوں اب بھی وقت سے چھوڑ دو تمہیں سب واپس مل جائے گا کب تک ہم زور انسان بنے پھرو گے یہ تمہاری غلط فہمی ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اچھا ہوا ہے میں ایک معمولی انسان بن گیا ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور جہاں تک تمہارا خیار ہے میں زری کو اپنے مفاد کے لئے چھوڑ دوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے تو پھر اب اسے بچا کر دکھانا اب اس کی جان لوں گی اور تمہارے سامنے مرے گی یہ دیا بھڑ کر بولی اربان زری کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا بھاگو زری اس نے ایک دم سے کہا اور دونوں بھاگ پڑے تم تم مجھ سے نہیں بچ سکتے کہاں تک بھاگو گے تم دیا کے باز ان کے کانوں میں پڑی اربان ہم کہاں جائیں گے اب میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہمارے پاس بھاگ نہیں کلاب اور کوئی راستہ نہیں ہے اس لئے بھاگو دیا کے قدموں کے ہاتھ انہیں اپنے پیچھے میں سو سو رہی تھی انہیں بھاگ توہے بہت وقت ہو چکا تھا اور زری بہت تھک شکی تھی اور بس ارمان اب میں وہ نہیں باگ سکتی ذرا باگ توہے رک گئی تھی ارمان ایردگرد کا جائزہ لیا یہ پھار طرف چاریاں ہیں یہ چاریاں تھی آج بس کوئی گھر نہیں تھا وہ گھم ہو چکے تھے اور سب سے پڑی بعد ارمان اپنی طاقتے کھو چکا تھا مگر اسی اس بات کا افسوس نہیں تھا وہ ایک انسان مرکہ ذری کے ساتھ جینا چاہتا تھا ہر طرف مکمر سے راتا تھا نہ ہی کوئی انسان دکھائی دیتا تھا نہ ہی کوئی جانوہ بلکل مکمل خموشی نے چارہ ترسل نہیں گیر لیا تھا زری خوف کے مارے کانپ رہی تھی آسمان پر بادر نمودار ہونا شروع ہو چکے تھے کالی کھٹاؤں کے پردنے سورج کو ڈھک رہیا ہلکی ہوا سے آندھی کے شروعات ہو گئی تھی ارمان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے دیا ہماری پیچھے تھی اور ہم کافی وقت سے رکے ہوئے ہیں وہ ابھی تک یہاں کیوں نہیں آئی ارمان کی بات سوچنے والی تھی تھی زری بھی کیہری سوچ میں پڑی تھی شاید وہ ہم پر نظر رکھ رہی ہو اور صحیح موقع کی تلاش میں ہو زری نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا شاید ہو سکتا ہے پر جہاں تک مجھے لگتا ہے دیا کبھی موقع کا انتظار نہیں کرتی ارمان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی ایک طرف کرنا جرک تھا اور ضروری تھا اس کے نیچے پناہ لینا ارمان تمہیں افسوس نہیں تم نے میری وجہ سے بہت کچھ کھو دیا زری نے افسودگی سے ارمان کی طرح سے کہا نہیں مجھے بہت خوشی ہے میں خود نہیں جانتا تھا میں تمہارے دل سے یہ خوف کیسے نکال پاؤں گا پائے میں انسان بن گیا اس سے بڑی بات ملی اور کیا ہوگی اب مجھے تم سے تانے بھی نہیں سننے پڑیں گے تم واقع میں پاغل ہو عاشق زری ہنس پڑی پہلے عشق زند تھا عاشق انسان بن گیا ارمان بھی ہنس پڑا کتنے پانگل ہو تم ایسے موقع پر تمہیں ہنسی آ رہی ہے پتہ نہیں ہم زندہ بچیں گے یا نہیں زری نے ارمان کو دیکھتے ہوئے کہا مریں گے دو ساتھ مریں گے تمہیں تو فخر ہونا چاہیے ارمانوں سے انسانی کے مرد میں تھا مجھے ابھی نہیں مرنا دو دن ہوئے شادی کو پہلے تم کھڑوز تھے اور ان رومانٹک اب سیدھے ہوئے ہو زری کے بعد ارمان سمجھ گیا تھا تم تو چاہتے ہو میں یہاں پر تمہیں لائن مارو اور تم سے فلٹ کروں اوف اللہ خدا کا خوف کرو زری نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کس تو دے دو مرمان کو شوخی سوچ رہی تھی یہ کوئی وقت ہن سب کا زری چڑکا بولی تو کون سا وقت ہوتا ہے پہلے مجھے زندہ بچالو پھر زری نے آسواس دیکھتے ہوئے کہا میں تمہیں کچھ ہونے دوں گا تمہیں لگتا ہے ایسا زری نے ارمان کے طرف دیکھا میں خود مر جاؤں گا پر تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا کیسی باتیں کر رہے ہو تم ایسا کچھ نہیں ہوگا بارش رکھتے ہی ہم گھر چلے جائیں گے